بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹلوک سنائش کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حیریت سے ہوں گے اپنی پانچ چیزیں کبھی ظاہر نہ کریں اپنی کامیابی کا راست اپنے ذاتی اور گریلو مسائل اپنے سچے حاب اپنی دولت یا تنہا اپنی کمزوریاں پانچ چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کریں اپنے گریب دوست میں بڑے والدین میں سادہ زندگی میں پرانے کپڑوں میں سوال کرنے میں پانچ حالتوں میں ہمیشہ ہموش رہیں شدید گصے کی حالت میں بے یقینی اور شک و شبہ کی حالت میں عبادت کی حالت میں شدید جذباتی لمحات میں گم و سوگ اور پرشانی کی حالت میں پانچ حالتوں میں کبھی بھی ہموش نہ رہیں جب کوئی آپ کے نظریات اور اقائد پر سوال اٹھائے جب کہیں ظلم ہو رہا ہو جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں جب کوئی آپ کی عزت اور حد مختاری کو چیلنج کرے جب کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو جو شخص تم کو اچھا لگے اس سے کم ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو سام کے بچے بھی سام ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہے تو نظر نہیں آتے لوگ اپنی پرشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دے کر پرشان ہیں نظر انداز کرنا سیکھئے کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا لیکن آپ کہاں گلت ہو یہ کوئی بھی نہیں بولتا زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے انسان اپنے احلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے کیونکہ ایک کے بینا دوسرا کسی کام کا نہیں رہتا زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے اگر اپنی برائیوں پر کابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں آپ زندگی سے بلے ہشنا ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں اب بولنے سے زیادہ ہموشی اچھی لگتی ہے زندگی بہت میٹھی ہے آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں آپ اگر کسی کی ہشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے گم کا سبب نہ بنیں ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کے آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی ہموشی سے زیادہ خوبصورت ہے کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب کا حیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں سب سے اکیلا رہ جاتا ہے دوست وہی ہوتا ہے جو اپنی پرشانی میں بھی آپ کی پرشانی کا حیال رکھے حسد دارسل غد اتمادی کی کمی کا نام ہے رشتے اور تعلق نبانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے پرائی کا تحصیب اور فیشن بن جانا کسی معاشرے کی بگاڑ کی آہری حد ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں میرے پاس لیکن بہترین ہیں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا آجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی دس یاد آ جائیں سب کو سب کا پتا ہے بگر اپنا کسی کو نہیں پتا زندگی نے دو چیزیں ضرور سکھائی ایک تو اپنے میں خوش رہنا دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ ہدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبائے گا ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استقفار کرے